بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طائر نصیر ناظرین آج ہم بات کریں گے پونزی سکیموں سے ہٹ کر غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی سے بھی ہٹ کر آج ہم بات کریں گے راولپنڈی کی سب سے بڑی سینٹرل جیل اڈیالا کی کہ اس کے اندر کرپشن کا بازار گرم ہے ہم اکثر پروگرام ہم کر چکے ہیں جس میں ہم کہتے تھے کہ اڈیالا جیل وہاں پہ جو بھی حوالاتی جاتا ہے جو قیدی بنتا ہے وہ ایک پوری یونیورسٹری ہے وہاں پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے لیکن وہاں پہ اب یہ سین شروع ہو چکا ہے کہ راولپنڈی کی سینٹرل جیل اڈیالا میں گینگز چلائے جا رہے ہیں اور اس کی آواز اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ چکی ہے پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی سیاسی شخصیت جو اڈیالا جیل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک قیدی جو پچیس سال کا قیدی ہے یعنی کہ قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت اس کو کوئی سزا ہوئی تھی جس کا نام ڈاکٹر عرفان ہے ڈاکٹر عرفان قیدی ہے جنہوں نے ایک اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ارسال کی ہے اور اس میں ایسے ایسے انکشافات کیے ہیں کہ انسان کام پڑھتا ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی جو سینٹرل جیل اڈیالا ہے راول پنڈی کی وہاں کے اگر آپ کو میں بات بتاؤں تو وہاں پہ جو سپریڈنٹ لگے ہیں ارشد وڑائچ ہے ان کا ماضی آپ دیکھ لیں ان کے اوپر کرپشن کے بہت چارجز تھے لیکن راول پنڈی کی اس سیاسی شخصیت کو کوئی ایسا سپریڈنٹ چاہیے تھا کہ جو اڈیالا جیل میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اڈیالا جیل میں پیسے دینوں کو کیا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور جو ورلڈ میں استعمال کروں گا وہ آپ کی زندگی میں آپ کی روز مرا زندگی میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے اور آپ اکثر دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پہ پولیس والے وہ ورلڈ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پیسے لے لیا لیکن جو درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آدھائی کورٹ میں ڈاکٹر عرفان اقبال کی جانب سے جو آج کل سکھر جو آج کل بکھر جیل میں ہیں انہوں نے جو اسلام آدھائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اس میں ہوشربا انکشافات ہیں اس میں آئی جیل خانہ جات کی جو شاید سلم بے گئے ہیں ان کی اوپر بھی الیگیشن لگائے گئے ہیں یہ جو قیدی ہے ڈاکٹر عرفان اس نے اپنی جو درخواست ہاتھ سے لکھی ہوئی اسلام آدھائی کورٹ کو بیجی ہے اس میں یہ قیدی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں کہ اگر وہ ثبوت آنیر کر دیے جائیں یا وہ ثبوت میں کسی کو دے دوں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اڈیلہ جیل میں کرپشن کی طرح ہو رہی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہیں انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا کہ ہم کرپشن کو جڑ سے ختم کریں گے لیکن اب انہی کے دور اقتدار میں فیاضل حسن چوہان جو وزیر جیل خانہ جات ہیں انہوں نے ایزا ہمیں بھی اڈیلہ جیل کا دورہ کروایا تھا اور وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یارہ مختلف گینگز سینٹرل جیل اڈیلہ سے ہم منتقل کر چکے دیگر جیلوں میں لیکن میں بات کروں گا یہ جو کرپشن ہیں قیدیوں کے ساتھ ہونے والے نازیبہ حرکات ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہیں جو کی جاری ہیں یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں ڈکٹر ارفان اقبال یہ کہتے ہیں کہ اڈیلہ جیل میں راجہ ارشد اور راجہ شاید اچھا راجہ ارشد وہ ملزم ہے جس کے اوپر بیریسٹر فات ملک کو قتل کرنے کا الزام ہے اور راجہ شاید سزائے موت کا مجرم ہے وہ قیدی ہے جبکہ جو راجہ ارشد ہے حوالاتی اس وجہ سے کیونکہ اس کا کیس کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے اور اس کی سوات اسلامات کی انصادی دشدگردی کے دالت نمبر ایک میں ہوتی ہے یہ جو درخواست ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ ارشد اور راجہ شاید جو قریبی دوست ہیں انہوں نے یہ اڈیالا جیل کے اندر سے بیٹھ کے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور اس درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے راجہ ارشد آج سے چند سال پہلے ایک معمولی سزوکی ڈرائیور تھا اس کے بعد وہ اسلامباد میں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے لگ گیا اب اڈیالا جیل کے اندر سے بیٹھ کے وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی مرزا شاہ سلیم بیکس میں جیل خانہ جات کے تمام افسران کو خرید رکھا ہے اور مہانہ مہانہ ایک کروڑے کی رشوت دی جاتی ہے یہ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ راجہ شاہد راجہ رشد مہانہ ایک کروڑے کا جو رشوت ہے اس کا الزام لگایا گیا اچھا اب رشوت دینے کو ڈیالا جیل میں کہا جاتا ہے سب اچھا ہے یہ ورڈ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سینٹرل جیل اڈیالا میں جب سب اچھا ہوتا ہے یعنی کہ پیسے دے دی جاتے ہیں اس کے بعد آپ جو مرضی استعمال کرنے اس قیادی نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ راجہ رشد اور راجہ شاہد کو موبائل فونز دیے گئے ہیں وائی فائی استعمال کرنے کی ان کو اجازت ہے اور ان کی جو پشت پنائی ہے وہ ایک راولپنڈی کی سیاسی شخصیت کر رہی ہے اب وہ سیاسی شخصیت کون ہے اگر میں بات کروں وزیر جیل خانہ جات فیض الحسن چوہان کی تو ان کے حوالے سے ایک وائس نوٹ ہمیں بھی محصول ہوا ہے جس میں ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے فیض الحسن چوہان کو ایک کروڑ بیا دیا ہے یہ وائس نوٹ ہمارے پاس موجود ہے اور فیض الحسن چوہان اس شخص کو بہت قریب سے جانتے ہیں اس شخص کے پاس ان کا آنا جانا بھی تھا لیکن اب یہ سیاسی شخصیت کون ہے کیونکہ اس اپلیکیشن میں نہیں لکھا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نجائز کاروبار کیا جا رہا ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں اچھا اس کی درخواست کے اوپر سمات اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اتر من اللہ نے کی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے قیدیوں کے حقوق کے لیے قائم کمیشن کی جو سربراہ شیری مزاری ان سے اور سیکٹری انسانی حقوق سے ایک رپورٹ طلب کی ہے اور انہوں نے جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے اپنے جو عدالتی حکم ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو درخواست خزار ہے اس کو حراسہ نہ کیا جائے کیونکہ جو اپلیکنٹ ہے جس نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے جو ڈاکٹر ارفان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ درخواست تو موو کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد میری جان کو خطر ہے اور اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار رجا شاید رجا آئی جی جیل خنجات جو ہیں وہ ہوں گے اس کے علاوہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سمات ہوئی ہے اس میں عدالتِ آلیہ نے یہ بھی کہا کہ قیدی کے ساتھ غیر قنونی سلوک آئین پاکستان کے سنگین خلاف ورزی ہے جنوری تک یعنی کہ بارہ جنوری کو تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ معاملہ عدالتی ہے تو جو درخواست گزار ہے اس کو حراسہ نہ کیا جائے کیونکہ عدالت نے یہ بھی ریمارک دیا تھے کہ ایسا لگتا ہے ملک برک کی جیلوں میں جیلوں میں ایلیڈ کے قبضے ہیں مطلب اشرافیہ جو ہیں ان کے قبضے ہیں جب سب اچھا ہوتا ہے یعنی کہ جو لوگ پیسے دیتے ہیں اس کے بعد ان کو اڈیالا جیل کے اندر کوئی تنگ نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جو درخواست اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرولپنڈی کی سنٹرل جیل اڈیالا میں چوتری اجاز ازخر ایک سپری ڈینڈ آئین تھے انہوں نے آکے راجہ شاہد اور راجہ ارشد کے اوپر جب ان سے موبائل برامت کیا تو اس کے بعد ان کے جو کرتا درتا وہاں پہ لوگ تھے جو گینگ سے ان کو ٹرانسفر بھی کیا گیا لیکن یہ اس قدر باثر قیدی ہے راجہ شاہد ہو گیا اور جو حوالاتی ہے راجہ ارشد یہ اس قدر اور جو سیاسی شخصیت ہے راولپنڈی کی وہ اتنی باثر ہیں کہ انہوں نے وہ جو سپری ڈینڈ چودری اجاز ازخر صاحب تھے ان کو ہی تبدیل کروا دیا اور اس کے بعد جو ہے یہ جو جو قیدی جن کے میں نام لے رہا ہوں انہوں نے الزام لگایا کہ اس حوالے سے ڈاکٹر ارفان نے سپری ڈینڈ اڈیالا جیل کو آگاہ کیا ہے اس کے علاوہ جو قیدی ہے اس نے اپنی اپلیکیشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی کے ذریعے لیندن کروایا گیا ارشد وڑائی جو ہیں انہوں نے قصوری سے باہر نکالنے کے لیے ایک لاکھ روپے کی ڈیمان کی پھر اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ ان کا اردلی اردلی ہے مدسر اس نے ان کے بائی شکیل اور بتیجے عبدالعیمان سے ایک لاکھ روپے اور مختلف مد میں مختلف پیسے وصول کیے ہیں اچھا اس کے علاوہ اس درخواست میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اڈیالا جیل میں زیادہ تر نیب کے قیدی لینڈ مافیر سمگل غوائر آتے ہیں وہاں کم از کم پانچ کروڑ بے مہانہ کی کرپشن اور بتا خوری ہوتی ہے میڈل کلاس قیدیوں کو جسمنی اور ذہنی عزیتیں دی جاتی ہیں جبکہ امیر قیدیوں کو غیر قانونی سوہلیات مثلا موبائل فون وائی فائی اور ملاقاتوں سپیشل ملاقاتیں ان سے کروائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی جو جیل خانہ جاتے ہیں وہ اس ساری کرپشن میں ملویس ہیں اگر ان کے اساساجات چیک کیے جائیں تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا اس درخواست میں اس قیدی نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جان کی تحفظ کی زمانت دی جائے کیونکہ اس درخواست کے بعد باثر افراد میری جان لینے کی کوشش کریں گے اور محکمہ جیل خانہ جات میں ہونے والی شرمناک کرپشن کی مکمل تفصیل اور ناقابل تردیج ثبوت مہیا کرنا چاہتا ہوں تاں کہ کرپ جیل افسرانوں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کاروائی کیجئے اس محکمے کو کرپشن فری بنایا جائے اچھا ناظرین یہ جو درخواست تھی اس درخواست میں اور بھی بہت سی چیتیں ہیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اب جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے اس کی جو سربراہ ہے یعنی کہ شیری مزاری ان قیدیوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنایا گیا تو اس کی سربراہ شیری مزاری ان سے رپورٹ طلب کی ہے کہ بارہ جنوری تک تفصیلی رپورٹ فرام کیجئے اب دیکھتے ہیں کہ جو سنٹرل جیل اڈیالا ہے وہاں پہ جو ان جو باثر قیدیوں کا نام لیا گیا ہے راجہ عرشد اور راجہ شاید اس کے علاوہ راول پنڈی کی جو سیاسی شخصیت ہے اچھا اس ترخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سیاسی شخصیت کا ایک بھائی بھی ہے جو اڈیالا جیل متواتر آتا ہے وہاں پہ ملاقاتیں کرواتا ہے وہاں سے وہ سب اچھا کرتا ہے یعنی کہ سب سے پیسے وصول کرتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے اڈیالا جیل میں کرپشن کی جو دستانے ہیں اس سے پہلے بھی زبان زدہ عام تھی کیونکہ وہاں پہ موبائل فون رکھنے کے ایلادہ سے ریٹ ہے وہاں پہ وی ای پی ملاقات کروانے کے ایلادہ سے ریٹ ہے اور اب تو سنٹرل جیل اڈیالا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سنٹرل جیل اڈیالا میں ایسے سے لوگ بھی موجود ہیں جس طرح یہ ایک الزام لگا یہ تو سامنے ایک چیز ہے یہ اس کے پیچھے پسے پڑھ دا حقائق پتہ نہیں کیا ہوں گے کہ کون کون سے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کیا کروائیے 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 ہیں کیونکہ ہمارے تک اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ سنٹرل جیل اڈیالا میں منشیات کا دندہ بھی ہوتا ہے چودری اجازت سپریڈ اینڈ آئے تھے انہوں نے اڈیالا جیل کے اندر بہت سے قوانین بھی بنائے تھے یعنی کہ سنٹرل جیل اڈیالا کے اندر کھانے کا انتظام ہوگی انہوں نے بہت اچھا کر دیا تھا ڈگر کے انہوں نے ایک داماد اٹھائی تھے لیکن جب انہوں نے جو مین جو قبضہ مافیا تھے مین جو گروہ تھے جب ان کو ٹرانسفر کیا تو سیاسی شخصیت جو اس جیل کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے انہوں نے اپنا آپ دکھایا یہ ہاں پہ سپریڈنٹ آ چکے ہیں ان کے اوپر آلریڈی الیگیشن سے کرپشن کے پھر یہ جو درخواست گزار ہے اس نے بھی ارشد وڑائش کے اوپر بتا لینے کا الزام بھی لگایا اب دیکھتے ہیں کہ بارہ جنوری کو کیا رپورٹ سبمیٹ ہوتی ہے اس کے بعد بارہ جنوری کو جو بھی اپٹیٹ ہوگی وہ آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ